اور تیسے سمیسٹر میں ایک سوہانے دن میں کلاس میں تھا تو ایک لڑکی میرے پاس آکے بیٹھ لی لیکن ساتھ اس کی خوبصورتی ہے میں آپ کو کیسے بیان کروں پہاڑوں سے جھرنا گرتا ہوا ٹھیک ہے کوئی کھلتا گلاب جیسے شبنم جیسی اس کی آنکھیں تو جی پھر ہوا یہ کہ اس نے مجھے کہا جی کہ تم باقیوں کی جو اسائنمنٹس میں ہیلپ کرتے ہو میری بھی ہیلپ کرو میں نے کہا جی اس سے اچھا موقع تو کوئی مہلی نہیں سکتا اس کے قریب آنے کا اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہاری اوکات ہی کیا ہے نہ تمہارا رنگ نہ تمہارا قد کارڈ نہ تمہارے پاس کوئی اچھی گاڑی نہ پہننے کو اچھا تمہاری او میری جوڑی بن بھی کیسے سکتی ہے تو جی جب دل پہ دارد ہوئی تو میں تو اس دن مار گیا تھا ایک زندہ لاش بن کے رہ گیا تو اس وجہ سے میں پھر نشو میں چلا گیا نشا کرنا شروع کر دیا نشا کرنا شروع کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مبارکو آپ ایک کامیاب انسان بن چکے ہیں ایک دن تو یہ بھی ہوا کہ میں سو رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے تو جب میں آنکھیں کھولیں تو وہ ایک کتہ بشاپ کر رہا تھا اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا میرے ساتھ موجود ہیں برکت برکت کو شوق تھا فلم میکنگ کا انہوں نے بی اینج یو میں اڈمیشن لیا چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کو ایک لڑکی پسند آگیا ان لڑکی کے قدموں میں دیکھا تو ان کو دکھائی دیا کہ یہی میرے بچوں کی جنت ہے ان کو عشق ہوا جب اس کی بھڑے آئی تو یہ ان کے گھر کے گفت لے کر لیکن اس لڑکی کو ان کا دیا ہوا گفت پسند نہیں آیا اس لڑکی نے ان کے موہ پہ چپیڑ ماری اور ان کو دھکے دیکھے گھر سے باہر نکالا کچھ دن گزرے دل ٹوٹا ہوا تھا سٹرگل کرنا چاہتے تھے محنت کرنا چاہتے تھے کسی اور مقام پر گئے لیکن ان کو ان کی محنت کا پھل نہیں دیا گیا یہ سڑکوں پہ سونا شروع ہو گئے ایک دن ایسا آیا کہ یہ سو رہے تھے فٹپات پہ تو ایک کتہ آیا ان کے نزدیک اور ان کے چہرے پہ پشاپ کرنا شروع کر دیا انہوں نے سمجھا کہ بارش ہو رہی ہے یہ رومینٹک ہو چکے تھے لیکن ایسا نہیں تھا باقی کا ماملہ برکت سے ہی جانتے ہیں برکت کیسے مزاج ہے میں ٹھیک تھا ہوں سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ بی اینجیو میں ایڈمیشن لینے کی وجہ کیا بنی جی مجھے فیلم میکنگ کا شوق تھا اور فیملی افورڈ نہیں کر سکتی تھی بی اینجیو کی فیس تو میں نے وہاں پہ جب ایڈمیشن لیا ایڈمیشن ٹیسٹ میں اتنا اچھا پاس کیا کہ یونیورسٹی نے مجھے سکولرشپ دے دی پڑھنا شروع کیا دو سمیسٹر بڑے چھے گزرے میرے اور تیسے سمیسٹر میں ایک سوہانے دن میں کلاس میں تھا تو ایک لڑکی میرے پاس آکے بیٹھ گی مجھے اس دن اپنی قسمت پہ بھی یقین نہیں آئے جس کو گھر میں پانی نہیں پوچھتا اس کے پاس ایک لڑکی آکے بیٹھ گی جب میں نے اس کو دیکھا تو دل میں گٹار بجی بجی لیکن ساتھ اس کی خوبصورتی ہے میں آپ کو کیسے بیان کروں پہاڑوں سے جھرنا گرتا ہوا ٹھیک ہے کھلتا گلاب جیسے شبنم جیسی اس کی آنکھیں ٹھیک ہے تو نوری نوری نظر آرہا تھا تو میں تو اس کو صحیح طرح دیکھ بھی نہیں پایا میں شرم سے سر نیچے کیا تو نیچے نظر جب اس کی پیر ہو پڑی تو میں نے کہا یہ ہی ہے میرے پچوں کی جنت تو جی وہ کلاس میں کیا بول رہی تھی ٹیچر مجھے تو یہ بھی نہیں یاد تو میں تو اس کے پیر ہی دیکھتا رہ گیا تو کلاس ہتم ہوئی میں گیا کیفیٹیریا کیفیٹیریا اپنی اوقات کے مطابق ایک چائے کا کپ اور بسکٹ کا پیکٹ کھا رہا تھا تو وہ لڑکی پھر آکے میرے پاس بیٹھ گی مجھے اپنی قسمت پر پھر یقین نہ آیا میں نے کہا اتنی اچھی قسمت میری ہو سکتی ہے تو جی پھر ہوا یہ کہ اس نے مجھے کہ تم باقیوں کی جو اسائنمنٹس میں ہلپ کرتے ہو تو میری بھی ہلپ کرو تو میں نے کہا جی اس سے اچھا موقع تو کوئی میلی نہیں سکتا اس کے قریب آنے کا تو میں نے اس کی اسائنمنٹس کرنی شروع ہوئی اور کرتے کرتے ہماری دوستی ہوگی تو بس ایک دن جو ہے نا ایک فیسٹیول آیا فلم کا اور اس نے مجھے کہا جی کہ فیسٹیول میں جو ہے نا میں نے فلم کرنی ہے دن رات میں نے ایک کیا اور اس کی مووی جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک پوری کمپلیٹ کی اور جب بھیجی تو وہ فلم جیت بھی گئی ٹھیک ہے تو میں اتنا خوش ہوا کہ میری وجہ سے چاہے میں نے نام اپنا نہیں سامنے لے کر آیا لیکن میں نے کہا اسی کا نام ہو لیکن یہ جیت گی ہے میرے لیے اس سے بڑی جیتا ہوں محبوب کی کامجا بھی اپنی کامجا بھی سمجھے بالکل ایسی بات ہی ہے تو پھر جی وہ ہوا یہ کہ اس کی سالگرائی تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک گفٹ لیا گفٹ کیا تھا جی میں نے ایک کپ لیا مگ لیا مگ پہ اس کی اور اپنی فوٹو لگائی اور سینٹر میں آئی لیو لگ دیا پیاری سی پیکنگ کی اور وہ میں لے کے اس کے گھر پہنچ گیا تو جی ایک زیادہ امیر خاندان سے تو میں تھا نہیں تو جب میں اس کے گھر پہنچا تو مجھے اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا کہ محل کہتے کسے ہیں تو جی وہ جتنا اس کا گارڈ کا وہ ڈبا تھا اتنا تو ہمارا پورا گھر تھا تو میں جب وہاں پہ گیا اس کی برڈے منا رہے تھے میں نے بھی اپنا گفت وہاں پہ دے دیا جب باقیوں کی گفت وہاں پہ کھلنے شروع ہوئے تو کسی نے مہنگا پرس تو کسی نے مہنگا پرفیوم تو کسی نے مہنگا ڈیکٹوریشن پیس تھی آوا تھا تو ان کے گفت دیکھ کے میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا شروع ہو گیا تو میرا تو تین چار سو روے گفت تھا وہاں پہ تو دس دس ہزار کی گفت چال رہے تھے میں میرا گفت دیکھا تو اس نے اس کا سب نے مزاق اڑانا شروع کر دیا اس کو وہاں پہ چڑھا غصہ اس نے پٹک کے وہ نیچے مار دیا کب تو ٹوٹ گیا میں تھوڑا سا بھجسا گیا لیکن بات وہاں پہ ہتم نہیں ہے اس نے وہ میرے قریب آئی اور اس نے آکر رکھ کے میرے موپیکچے پہ مار دی اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے نہ تمہارا رنگ نہ تمہارا قد کارڈ نہ تمہارے پاس کوئی اچھی گاڑی نہ پہننے کو اچھا تمہاریوں میری جوڑی بن بھی کیسے سکتی ہے اس بات پہ سب نے میرا مزاق بڑھایا اور وہی لڑکے جن کی میں مدد کرتا تھا اسائنمنٹس بنانے میں انہوں نے مجھے اپنے کندوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے باہر پھیک دیا اس کے گھر سے سیدھا جا کے میں سڑک پہ پیٹ کے بل گرا درد تو بہت ہوئی لیکن پیٹ میں نہیں دل پہ تو جی جب دل پہ دار دوئی تو میں تو اس دن مار گیا تھا ایک زندہ لاش پان کے رہ گیا تو اس وجہ سے میں پھر نشوں میں چلا گیا نشہ کرنا شروع کر دیا تو جی جب میں نشے کر رہا تھا تو ہوا کچھ یوں کہ میں یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا جس وجہ سے یونیورسٹی والوں نے میرے سے سکولرشپ لے لی تو اب دو ٹھائی لاکھ روپیہ سمیسٹر کی فیس میں کہاں سے بھر سکتا تھا یہ بار جب میرے گھر والوں کو پتا چلی کہ لڑکا نشے پہ لگ گیا اور لڑکا یونیورسٹی سے بھی نکل گیا تو انہوں نے بھی مجھے گھر سے باہر کر دیا تو جی وہاں سے پھر میں اٹھا اور میں سیدھا ریلوے سٹیشن پہ آیا تھوڑے دن داتا دربار پہ کھانا کھایا تو جب میں وہاں پہ رہتا تھا سڑک کے اوپر تو ہوتا یہ تھا جی کہ تھوڑے وہ جو پیسے ہوتے ہیں نشہ کر لیا ادھر ہی پڑے رہنا تو جو کچھ جیب میں چار پیسے ہوتے تھے صبح اٹھتا تھا تو نہ پیسے ہوتے اور نہ جیب سارا کچھ کٹ جاتا تھا تو کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ میں وہاں پہ سو رہا ہوتا تھا ڈالا آتا تھا پولیس کا اور وہ ڈنڈے مار کے وہاں سے اٹھا دیتے ہیں ایک دن تو یہ بھی ہوا کہ میں سو رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے تو جب میں آنکھیں کھولیں تو وہ ایک کتا پشاپ کر رہا تھا تو جی وہاں سے پھر یہ کہ جذبات کیا تھے جی میں تو اندر سے مر چکا تھا جذبات ہی کوئی نہیں تھے بس میں کہہ رہا تھا کہ کوئی کھائی اور میں اس میں چھلانگ مار دوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوا تو بھی مرنے کی کوشش نہیں جی جب بھی حمد کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ کیا نہیں جاتا تھا میرے سے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا اس کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا اور بس وہی سارا کچھ سامنے بار بار آ جاتا تھا تو پھر جی اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے ایک بندے سے توا کرائے پہ لینا شروع کیا ایک ڈھابے والے سے اور اس کے اوپر میں نے ریپس بنانے شروع کیا اور وہ ریپس میں بالٹی میں ڈال کے ٹرین میں پھرتے پھرتے بیش دیتا تھا گزر بسر اچھا ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن سڑک پہ رہنے کے وہی مسئلے ہوتے تھے کہ اکسر اوقات جے بھی کٹی جاتی تھی پھر ایک سوہانے دن یہ ہوا جی کہ میں کرا کرم ٹرین تھی اس کے بزنس کلاس کے اندر ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی اس نے میرا ریپ کھایا اس نے کہا تمہارا بہت اچھا ریپ ہے تو میرے ریسٹرانٹ پہ آ جاؤ ڈی اے چے کے اندر تو جی میں اب سڑک سے ڈی اے چے پہ آ گیا میرے لی تو یہ خوشی کا مقام تھا کہ زندگی بہتر ہو رہی ہے دو سال جی میں نے اس بندے کے پاس کام کیا تو دو سال جو ہے نا وہ کبھی اس کا میں نے شیف کا بھی کام کیا کبھی میں نے بیٹری کا بھی کام کیا گارڈ بھی اس کے ریسٹرانٹ کا میں ہوتا تھا صفائی بھی اس کی ریسٹرانٹ کی کرنی لیکن ان دو سالوں میں مجھے ایک بھی تنخواہ نہیں ملی کیوں؟ وہ ہر مینے اگلے مینے کا ٹال دیا کرتا تھا اس تاکڑے کرتے جب دو سال گزرے کوئی تقریباً سات لاکھ بیس ہزار کی تنخواہ میری کٹھی ہوگی تو ایک دن میں نے ذرا انچی آواز میں اس سے بات کی کہ بھئی مجھے پیسے دے تاکہ میں جو ہے نا وہ اپنے لئے کچھ کر سکوں تو اس نے مجھے کہا جی کھاتے تم میرے پلے ہو رہتے تم میرے پلے ہو ای دو پر میں تمہیں کپڑے بھی دے دیتا ہوں تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تم نے پیسو کا کیا کرنا ہے تو جی میں تو اس کو جب تھوڑا سا زور دیا پیسو پا ہے تو اس نے میرے گریبان سے مجھے پکڑا اور اٹھا کے باہر پھیک دی اپنے ریسٹران سے ہر شخص آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو اٹھا کے ہی کیوں پھینکتا ہے وہ غریب کی قسمت جی وہ غریب کی قسمت میں گرنا ہی لکھا ہوتا ہے تب ہی منچیں ایسی تھی تب تھوڑی چھوٹی تھی بال تب پورے تھے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس نے مجھے باہر پھیکا تو اس دن مجھے ایک بات کا احساس بھی ہوا کہ غریب کی قسمت میں نہ تو عشق ہے اور نہ بھروسہ اور نہ ہی انصاف اور یہ غریب کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے تو جی وہاں سے پھر میں پیسے تھوڑے سے جیب میں پیسے تھے اس سے میں نے ایک ریڈی سے سموسے خریدے جس کے اوپر اس نے ایک اخبار میں دیا اور اخبار میں مجھے ایک نوکری کا ایڈ نظر آیا سکائی لینڈ کا وہاں پہ اسامیاں کھالی تھی تو جی میں وہاں پہ چلا گیا سکائی لینڈ چلے گئے سکائی لینڈ میں جا کے ان کے پولز وغیرہ بھی صاف کرنے پارک کی بھی منٹیننس کرنی اور ان کی کینٹین تک میرا ایکسس ہو گیا جہاں پہ میں نے پھر سے ریپس بنانے شروع کیا وہاں پہ فیملیز آتی تھی وہ بڑا انجوائی کرتی تھی مجھے نہیں ریپس کو تو جی وہ اچھا گزر بسا شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے سکائی لینڈ بند ہو گیا تو جی وہ سکائی لینڈ جب بند ہوا تو پھر میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں رہی تو میں ادھر جنرل ہاسپیٹل آ گیا اور بزرگوں کی خدمت کرنی شروع کرتی ان کی کچھراپٹی بھی اٹھانی اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کرنی تاکہ ان کا وقت اچھا گزر جائے وہاں پہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی وہ بھی اپنے آخری وقتوں میں تھا نہ اس کی اولاد تھی اس کے بہین بھائی بھی اس کو نہیں پوچھتے تھے اور آپ کی نظر اس کے پیسے پہ تھی جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کے پاس پیسے ہیں میں تو اس کو بھی بلکل ویسی ہی کر رہا تھا جیسے میں باقی پیشنٹوں کے ساتھ کرتا تھا تو جی اس کے ساتھ تھوڑے دن گزرے اچھی ہماری دوستی ہوگی تو اس نے اس کے پاس کچھ پیسے تھے فرق ہم دونوں میں صرف یہ ہی تھا کہ اس کے پاس پیسے تھے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے کہانی ہماری بھی ایک جیسی تھی تو جی وہ مرنے سے پہلے اس نے مجھے جو اس کے پاس جمع پونجی تھی وہ اس نے مجھے دے دی اور جب وہ وفات پا گیا میں نے پھر اس کا کفن دفن پورا کیا اور وہ بندہ جس کی جیب میں کبھی پچاس روپے نہیں ہوتے تھے جب اس کو پانچ سات لاکھ روپے اس کی جیب میں آیا تو مجھے پہلے تو سمجھنا ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں کیا تو جی پھر ہوا یہ کہ چھوٹے موٹے ونٹس میں میں جانا شروع کیا وہاں پہ میں نے چھوٹے سی سٹال لگا کے ریپ بنا کے بیچتا رہا وہاں پہ میری عزاز صاحب سے ملاقات ہوگی عزاز صاحب نے جب میرے ریپ کھائے انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ مل کے ایک ریسٹران ڈالنے ہیں پہلے تو میں بڑا گھبرا رہا تھا کیونکہ میں نے دھوکہ ہو چکا لیکن عزاز صاحب سے ملنے کے بعد مجھے یہ اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی یہ اٹھا کے نہیں ماریں گے یہ اٹھا کے نہیں ماریں گے ٹھیک ہے تو پھر جی ہوا یہ کہ انہوں نے بھی تھوڑ سے پیسے ڈالے تھوڑ سے میں نے پیسے ڈالے اور آر جلال اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مبارک ہو آپ ایک کامیاب انسان بن چکے ہیں میں تو سمجھا تھا یہ بھی اٹھا کے ماریں گے ہمیں کافی ٹائم گزر گیا ایک ساتھ اچھی کمائی ہو رہی ہے ہماری ڈیلی کے ہم ٹیس چالیس ہزار پیار عام سے ہماری سیل ہو جائے پیار کتے گیا جی پیار نہیں تو پیار نہیں ایک کسم کا مجھے کامیاب کیا یاد آتی ہے اس میں جی بہت کب یاد آتی ہے جب میں اس کا ڈراما دیکھتا ہوں ڈراما میں آتی ہے وہ ہنجی ڈراما میں آتی ہے کونسا ڈراما کیا اس میں جی میں یہ بڑے چینل پر اس کے ڈرامے آتے ہیں اس نے فلم بھی کی ہے اتنا بڑا ہاتھ کیسے مان لی آپ نے جی میں وہ یونیورسٹی میں ہوتا ہوں اس کا نمبر تو دے دیں جی عشق میں بے وفائی نہیں ہوتی اور شرک ہو جاتا ہے اگر نام نہیں میں لوں گا البتہ جب بھی اس کو ٹی وی پر دیکھتا ہوں تو مجھے خوصلہ ملتا ہے کہ ابھی بھی خوش ہے کوئی ڈائلوگ گول کے دوبارہ سے اس کی ایجادیں تازہ کریں جی میں اس کو صرف آپ کے وسیلے سے ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں او ایک بار میرا ریپ کھا کے دیکھو اے نہیں پرپوزل ڈائپ دیں اب تو آپ کامیاب ہو گئے اب تو شاید وہ آپ کو دیکھتا ہی جی اب ایک ہی دفعہ اس سے ملاقات ہوئے گی پنجابی میں پنجابی میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں اب تو امیر ہو گیا جی میں آج بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کیس طرح نہیں ماننا اس نے اسے کہ اوہ تیے آجا امیر ہو گیا میں جی وہ اب آئے نہ آئے وہ اس کی مرد بولیں تو صحیح ذرا اس کو امپریس تو کریں جی اب جب آپ نے جو ہے آپ نے اس وقت مجھے پھیکا تھا جس وقت میرے باس پیسے نہیں تھے آج پیسے بھی ہیں اچھا رتبہ بھی ہے تو آئیں آپ کو اچھے بھی ہیں اچھے بھی ہیں آجائیں آجائیں جلدی آجائیں آجائیں ایک دفعہ آکے ملیں جب پہلی دفعہ دوبانا سے ملو گے تو کیا کروں گے سب سے پہلے کیا کریں جی سب سے پہلے تو میں اپر سے نیچے تک اور کیا کروں گے اور جی پیار بری باتیں اور اور جی اور کیا اور ان کو اپنے ہاتھ سے ریپ سنا آگے کھلیں اور اور جی بس سر اور میں ان کو کیا کروں گا کیا کریں جی وہ پیار بری باتیں اکیلے اے اب آپ کو پتانے کی کیا کریں جب وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے جی پھر نظر میری انہی کے اوپر ہوئے گی انہی کے اوپر 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 جی میں نام نہیں لوں گا ہی لے لو نا نہیں نہیں وہ شیرق نہیں کرنا تھوڑا سو لو نہیں جی وہ اگر آپ کا انٹرویو دیکھیں گی تو وہ سمجھ جائیں گی دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو پس وہ سمجھ جائیں گی وہ آ جائیں گی تو اس دن کو میں اپنا بہت خوشکتنا دن پر میں انہی کے اوپر ان سو آپ کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں تم سے شادی کروں گے پھر کیسے پروپوز کریں گا جی وہ شادی شدہ ہیں کوئی مسئلہ نہیں کریں گے آپ نے اپنے ریپ دے کے ان کو اپنے پروز کریں گے میں ان کو صرف یہ کہوں گا ریپ کھلام بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا وہ موہنے ڈالیں گے اور کیا کریں گے اور جی بس کوئی نہیں میں آپ کو بتایا ہے دیکھتے رہے گے پہلے تو وہ دس سال کی جو سٹرکل ہے اگر وہ موٹی ہوگی پھر اشک رو سے ہوتا ہے اشک جسم سے تھوڑی ہوتا ہے اشک ہے آپ شیر ان کے لئے پڑھتے ہیں چان تارے بلا وجہ خوش ہیں میں تو کسی اور سے مخاطب ہوں اے کسے جی انہی سے مخاطب ہوں مجھے حق کرلیں فیلنگ لے کے آئے محسوس ہوا جی آپ وہ تھوڑی سمجھ لو مجھے سمجھ لو مجھے اپنے سارا پیسہ دے دو جی وہ پیسہ ان کے پاس ہے پیسہ انہوں نے کیا کرنا ہے اب ان کے وہ خوش ہیں جدر بھی ہیں وہ خوش ہیں سب سے پہلے کہاں گھومانے کے لئے سب سے پہلے ان کو پاکستان کے نورس میں لے اور اور پھر اس کے بعد باہر ہی جائیں گے کہ دبائی ہی جائیں گے بس بائک ہے یہ گاڑی ہے جی گاڑی ہے گاڑی میں آجیں گے پوری وہ ہاں ہاں وہ رام سے آجیں گی آگے 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 جگہ تو ان کی آگے کی پنتی جب آپ گے ڈالا کریں گے تو وہ بھی ڈالا کریں گے جی ان کا ہاتھ بگڑ کے گے پہ رہتے ہیں ہاں 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 پھر جب آپ ریس دیا کریں گے پھر کیا پھر کوئی نہیں جی بریک لگا ہوں گا تاکہ چھٹکا بھی لگے آگے سپیڈ بریکر آگیا تو پھر کیا پھر جی گاڑی آہستہ گارتوں گا ای اٹھر وہ ان کی ٹکر ہونے لگی ڈیش بورڈ پہ پھر آپ بے فکر ہیں ان کو میں سیڈ بیلٹ پناوں گا پھر ہاں 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 تو ان کا میرے ہاتھ میں ہی ہوگا تڑپا دیا آپ نے میرے جذبات جگہ دیا آپ نے سمجھ لئے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں آخری بار کچھ ہم سے پیار سے کوئی بات کہ لیں جی آپ سے آج بھی اتنا ہی عشق ہے جتنا یونیورسٹی میں تھا اور یہ ابتک رہے گا آشک ہو تو ایسا کیا بات ہے لین جی اگر آپ دیکھ رہی ہیں ان کو تو پلیز ایک بار لازمی آئیے گا ان کو ایک دفعہ ان جذبات کو جگھائیے گا ان کے کہ یہ بس حیران رہ جائیں کہ میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں اور میں اس دنیا میں آئے کیوں تھا اگر آخری دفعہ آپ نے دیکھا اور آپ کے ہوش و حواس نہ رہے کائن تو پھر آپ کیا کریں جی ویسے تو ان سے ملاقات قبرستان میں ہی ہونی ہے ان کی قبر پہ جائیں گے اور ان کی لئے دعا کریں گے کیا کہا عشق کر بیٹھے ہو اِنَّ لِلَّهِ وَاِنَّ عِلِهِ رَاجِ آہا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جائیں گے کئی جائیں گے جائیں گے ساتھ 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 موسیقی